فرمایا یہ تمہارے دل میں یا خناس میں بیٹنا چاہیے کہ لڑکے زیادہ افضل ہوتے ہیں یہ لڑکیاں زیادہ کم تر ہوتی ہیں یاد رکھو یہ دونوں اللہ کی نعمت اور اللہ رب رزتنی یہ جو تمہیں دیا ہے اس میں عدل کرو انصاف کرو بچوں کو جیسے پالتے ہو اسے بچوں کو پالتے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کو تم افضل سمجھو اور بچوں کو تم کم تر سمجھو اتقو اللہ وعدلو بین اولادکم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں اللہ سے دیرو اور اپنے بچوں کے دریمان انصاف کرو اس کی پوچھ گشت تمہارے بارے میں ہوگی جاہلی دور میں کیا ہوتا تھا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا سیاہی پڑ جاتی تھی چھپتا پھرتا تھا وہ سوچتا تھا مٹی میں دبانا دے یہ قرآن میں موجود جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی میرے گھر بچی پیدا ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے احسانات ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان یہ ہے کہ آپ نے بچی کا رتبہ بلم کیا اور فرمایا جب بچی کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے گھر کو گیر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کمزور پیدا ہوئی ہے اور اس کو طاقت ملنی چاہیے اور فرمایا کہ یہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ تمہارے لئے جنت ہے جس نے بچی کی پرونش کی اس کے لئے جنت ہے یہ بیٹی کی حیثیت سے یہ تمہارے گھر میں رحمت نازل ہوئی ہے بہن کی حیثیت سے انیساؤ شقائق و رجال یہ جو عورتیں ہیں یہ مہرد مردوں کی سگی ہیں بیوی کی حیثیت سے خیر حکم خیر حکم لے اہلی ہیوانا خیر حکم لے اہلی تمہیں بہتر ہوئے جو اپنی بیویوں کیلئے بہتر ہو میں تم تمام میں اپنی بیویوں کیلئے بہتر ہوں اور ماں کا درجہ کیا پوچھنا فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تین گناہ درجہ ماں کا بدل بڑھا کر دی تو چاہے بیٹی ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ ماں ہو اسلام نے عورت کا درجہ لڑکی کا درجہ بچی کا درجہ بڑھا دیا تو جہاں وہ ماری جا رہی تھی پیٹی جا رہی تھی جہاں چہرے بدل جائے کر دی تو فرمایا جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کے ہاں خوشی منائی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اس کے ہاں آئی ہے جنت کا ٹکٹ اس کے ہاں آئی ہے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے یہ جاہلی عصبیت کی علامت ہے اس زمین پر جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نبی اکرم شاہ سلم کی ذاتِ گرامی جو ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہین قیمت تک ہوگا ہمارے دل کی رگوں کی دہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے آپ کو لڑکیاں تھی لڑکے نہیں تھے تمہارے جو نبی ہیں یہ تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں یہ خاتم الانبیاء ہیں یہ رسول نبی اکرم ہیں یہ آخری نبی تین اولاد آپ کو نرینہ پیدا ہوئی تھی بچپن میں بچپن میں انتقال ہو گیا چار بیٹیاں آپ کو پیدا ہوئیں جس میں سے تین کا انتقال آپ کی حیات مبرکہ میں ہو گیا چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال آپ کی انتقال کے چھے مہینے کے بعد ہوا یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کہتے تھے انہ شانیہ کا ہوا لکھتر یہ جو پیغمبر ہیں ان کی تو جڑکٹی ہوئی ہے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے فرمایا گیا آئے وہ لوگوں جو نبی پہ حملے کرتے ہو تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ نبی جس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اس کو پوری زندگی لوگ یاد کرتے والے موجود ہوں گے کوئی لمحہ ایسا بچتا نہیں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود السلام منا بیجا چاہتا لڑکیاں عزت و شرق کا ذریعہ اور آج پوری دنیا میں آنکھ کھول کر کے دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کی خدمت لڑکے زیادہ کرتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ کرتی ماں باپ کا خیال لڑکے زیادہ کرتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ کرتی آج دیکھ لیے یہ زمین پر کی وجہ رحمت اور جو اللہ عزت کی روزی کا جو سامان بنتے ہیں وہ لڑکے زیادہ بنتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ بنتی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے لڑکوں کو بہت پڑھایا لڑکیوں کو پیشے رکھا ایسا ہو سکتا ہے لڑکوں کے لیے بڑا جتن کیا لڑکیوں کو کوئی توجہ نہیں دی ایسا ہو سکتا ہے لڑکوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا اس زمین پر لڑکیوں کے لیے کوئی توجہ اور کوئی وقت نہیں دی یہ دامن قیامت کی دل ہمارا پکڑ کر کے کھڑی ہو جائیں بچیاں کی میرے والک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سوتیلہ برکاو کیا اپنی زمین یاد رکھئے یہ اللہ تعالی کی کائنات یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتیں کو شمار کرو دشمار نہیں کر سکتے یہ بیٹیاں نعمتیں نبی صاحب علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صاحب اکرام پروانوں کی طرح کو گھیرے ہوئے تھے ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ تین بیٹیاں کسی کے پاس ان کو عدب سکھا دیں ان کو تعلیم و تربیت دے دیں اور ان کی شادی کر دیں اس کے لیے جنت ہے تو دو بیٹیاں ہوں کسی کے پاس نبی صاحب علیہ وسلم نے کہا دو بیٹیوں کے لیے بھی فرمایا کسی کے پاس ایک بیٹی ہو کہا ایک بیٹی کے لیے بھی نبی صاحب علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے آپ فرما دیں کسی کو بیٹیاں ملی اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو پریشانی مبتلا ہو ان کی عزت کی حفاظت ان کی عفت کی حضہ حفاظت ان کو پڑھائی لکھائی کرنا لڑکے لڑکیاں برابر نہیں ہوتے تو لڑکیوں کی پرورش میں زیادہ پریشانی ہوتی ان کو پڑھانے لکھانے میں زیادہ پریشانی ہوتی تو فرمایا عورتوں کی بچیوں کی پرورش میں اگر کسی کو آزمایا گیا تربیت اس نے ان کو دی اور ان کی تربیت اچھی دی بچیوں کو عدب سکھایا اور کیا خوب عدب سکھایا نبی صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بچیاں جہنم کے سامنے اس کے لئے پردہ ہو جائیں اللہ رب العزت ان بچیوں کے لئے جو اس نے کیا ہے پگو دو اس زمین پر اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں اس کو دعفی کرے گا موسیقی موسیقی